اسلام علیکم جانے پکوان دیکھنے والوں کا میرا سلام میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے نئی ریسپی شروع کرنے سے پہلے آج کی ریسپی نہیں ہے آج آپ کو میں آٹا گھنڈا سکھاؤں گی لیکن آٹا گھنڈنے سے پہلے میں آپ جو نئے میرے چینل پہ آئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بنا ہوئے اس کو پریس کریں تاکہ میں جو آپ کے ریسپی لگوں وہ آپ تک پہنچ جائے اب ہم آگے آٹا کی تیاری شروع کرتے ہیں اکثر لوگوں کو آٹا گھنڈا نہیں آتا جو آج کے لئے بچیاں ہیں یا جو باہر کے ملک میں رہتے ہیں جو بچے باہر گئے ہوئے ہیں پیرنٹس ان کے ساتھ نہیں ہیں تو ان کے لئے بہت ہی جل اور آسان کو آٹا گھنڈنے کی میں ترقیب بتاؤں گی یہ میں نے آٹا لی ہے بسم اللہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو میں سٹینر میں ڈال لوں گی یہ دیکھیں اس کو پہلے آپ نے سارے آٹے کو اچھی طرح چھانڈنا ہے تاکہ اندر جو اس کا بوسی وغیرہ ہے وہ اچھی طرح نکل جائے آٹا چھانڈ لوں گی آٹا دیکھیں میں نے سارا اچھی طرح چھانڈ لی ہے سٹینر سے اور یہ دیکھیں جو بوسی تھی وہ میں نے سائیڈ پیسے نکال دی ہے بسم اللہ اب اس میں گھننا شروع کروں گی پہلے آپ نے بلکل تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرنا ہے ایک دم سے آپ نے بلکل پانی جو ہے وہ شامل نہیں کرنا آہستہ آہستہ پانی شامل کر کے اس کو نرم ساپنے کر لینا ہے جتنا آپ نرم رکھنا چاہتے ہیں اگر آپ کو ڈیلا آٹا گھننے سے رٹیہ سانی میں بنتی ہے تو آپ ڈیلا کر لیں اگر آپ کو ڈیلا نہیں کرنا تو جو سخت آٹا ہوتا ہے آپ اس حساب سے کوئی بنا لیں یہ جو آپ کا ہو گیا ہے آپ نے اس طرح سائیڈ پہ کر دینا ہے اب اس میں ہے جو خوشک رہ گیا اس میں میں تھوڑا سا اور پانی شامل کروں گی اسی طرح میں سارے آٹے کو اچھی طرح کر لوں گی تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے آٹا دیکھیں میرے ہو گیا اور ہاتھ میں میرے بلکل نیٹ ہیں کیونکہ پانی میں نے تھوڑا تھوڑا ساتھ شامل کیا ایک دم سے میں نے پانی شامل نہیں کیا آپ آٹا دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑا سا سخت ہے بہت نرم نہیں ہے اور اتنا سخت بھی نہیں ہے اب اس میں میں تھوڑا سا نمک شامل کروں گی آپ نمک نہیں ڈالتے تو آپ نہ ڈالیں اور خوشکارٹ میں پلیز نمک استعمال نہ کریں وہ اچھا نہیں ہوتا اب اس میں میں تھوڑا سا پانی شامل کروں گی تاکہ نمک جو ہے وہ بھی میرا مکس ہو جائے اور جو آٹا میرا ہے کیونکہ مجھے زیادہ ڈیلا اور زیادہ سخت آٹا دونوں ہی جو ہیں وہ اچھے نہیں لگتے اس سے میری روٹی صحیح نہیں بنتی اس لئے میں آٹا جو ہے وہ درمیانہ رکھوں گی مطلب نرم صاف اس طرح جو پانی ہے آپ نے اس کو اسی طرح ہاتھ سے اچھی طرح مسل کے آپ نے ایسے کر لینا اگر آپ کو لگے کہ آپ کا جو آٹا ہے وہ سخت ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی اور شامل کر دیں میرے مطابق مجھے آٹا تھوڑا سا سخت لگ رہا ہے تو میں پانی اس میں تھوڑا سا اور شامل کروں گا اسی طرح آپ نے ہاتھ سے مسلنا ہے اس طرح کرنے سے آپ کے ہاتھ بھی بلکل خراب نہیں ہوں گے اکثر آٹا گنزیں سے ہاتھ پہ جو اس جگہ پہ گرے بن جاتی ہیں تو انشاءاللہ اس طرح آپ کیس نہیں بنیں گے یہ دیکھیں ساتھ یہ آپ کا جو برتن ہے اس کو اچھی طرح آپ صاف کریں بلکل گندہ نہیں ان چپرات میں کر رہے ہیں آپ جس چیز میں بھی کر رہے ہیں اس کو اچھی طرح نیٹ ہونا چاہیے اب اس کو اس کنیشن نے بنا کے میں آٹے کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے ایسے ہی اوپر میں چھوڑ دوں گی یہاں سے اوپر سے آپ نے ڈرائے نہیں رکھنا ہاتھ گلا کر کے اس طرح آپ نے پانی لگا کے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے آپ نے چھوڑ دینا زیادہ ٹائم آپ کے پاس ہے تو زیادہ کر لیں نہیں تو آپ نے کم از کم دس سے پندرہ منٹ کو چھوڑ دینا ہے اب ہم آتے ہیں اپنے باقی ریسپک طرف یہ دیکھیں آٹا ہمارا کتنا سوفٹ اور نرم ہو گیا اس کو میں تھوڑا سا گون ہوگی یہ جتنا مجھے نرم چاہیے تھا اتنا ہی میرا ہو گیا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آٹے میں گھٹلیاں نہیں بنی اور کتنیاں سوفٹ ہو گیا انشاءاللہ آپ کا بھی بہت جلد اور اچھا گونے گئے تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں نے اس کو چھوڑا ہے اب مجھے اس کو تھوڑا تھوڑا سوفٹ ہاتھ سے اس کو آپ نے زیادہ نہیں کرنا تاکہ آپ کے ہاتھ خراب نہ ہو سوفٹ سوفٹ طریقے سے آپ نے اس کو اچھی طرح ایسے گوند لینا ہے جب اگر آپ ہاتھ سے اٹا گر میں گوندتے ہیں تو آپ کو اپنے نیل ساف رکھنے چاہیے ویسے ہی جو آپ کھانا بنائے سر آپ کا کور ہونا چاہیے لیکن خاص طور پر اٹے کے ٹائم آپ کے جو بال ہے وہ بلکل کور ہونے چاہیے تاکہ اٹے میں بال نہ آئے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے آرام آرام سے اٹے کو گوند لینا ہے تھوڑا تھوڑا اپنے پانی لگانا ہے بلکل زیادہ پانی نہیں لگانا کیونکہ اٹا ہمارا جو ہے وہ بہت اچھا ہے جب آپ دیکھ رہے ہوں گے آٹا کتنا سوفٹ اور ایک جان ہو گیا ہے اس طرح ہم نے اس کو گوند لینا ہے جب تک آپ نے آٹا بھی گو کے رکھا ہے تک تب آپ اپنی سبزی بنا لیں آٹا جب آپ بھی گو کے رکھ دیں گے تمہارا پر 10-15 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں آپ اپنا کوئی بھی کام کچن کائی دے دردر کا کوئی بھی آپ گھر کا کام جو ہے وہ آرام سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آٹا ہمارا گوند گیا ہے اس کو میں آرام سے اٹھا کے ایسے رکھ دوں گی یہ دیکھیں اس کو اب میں پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دوں گی تاکہ جو آٹا ہے وہ اپنی جگہ پہ آرام سے آج آئے اس طرح آپ نے آٹا گوندنا ہے اور میں آپ کو آٹے کے فائدہ بتاؤں گی کہ اس طرح جو میں نے بھوسی والا آٹا آپ نے آج کل چائنہ چکی پہ آٹے آرہے ہیں وہ بلکل باریک ہوتا ہے اس میں بھوسی نہیں ہوتی آپ وہ آٹا گوی بھی نہ لیں وہ آٹے کے جو آئیت ہے وہ ختم کر دیتا ہے اس طرح سمجھے آٹے کو جلا دیتا ہے آپ ہمیشہ بھوسی والا آٹا رکھیں وہ چھان اندر سے نکلتا ہے وہ آٹا بلکل ہمارے لئے وہ فائدہ مند ہوتا ہے اور جو گندوم ہے وہ فائبر کے لئے بہت اچھی ہے اسے میں فل فائبر ملتا ہے میدے کارٹا آپ کم سے کم استعمال کریں گندوم کارٹا جو ہے وہ آپ زیادہ استعمال کریں وہ ہمارے بچوں کے لئے بہت فائدہ مند ہے اس طرح آپ میرے چینل سے جڑے رہیں میرے چینل سے جڑے رہیں انشاءاللہ آپ کو اس طرح اور فائدہ مند باتیں آپ کو بتاتی رہوں گی اس لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیوز کو دیکھیں آپ ناخیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ